بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو اسلام علیکم جو کافی دیر سے پریشان تھے دوست دو بتیس دو تیس والے ان کا ریٹ آ چکا ہے اور ان کے لیے یہ بڑی خوشحبری ہے باقی امریکی ڈالر انچی شلانگ تین سو بارہ میں بھی دستیاب نہیں ہے یعنی اے آر وائی کی ویب سائٹ پہ یہ موجود ہے اس وقت اور آج کے ڈالر کی ریٹ کی بات کریں تو آج ڈالر آج بھی مائنس تھرٹی فائیب پہ ہی آغاز ہوا تھا صفر اشاریہ تھرٹی فائیب اور اس کے بعد جو ہے ن وہی پلاس ہو گیا ڈیلی مائنس سے شروع کرتے ہیں لیکن ہوتا پلاس ہی ہے پتہ نہیں کیوں مائنس سے شروع کرتے ہیں اس وقت کی پوزیشن کے مطابق دو بجے تک ایک اشاریہ ستر روپے پلاس ہو چکا ہے اور دو سو نڈینوے جو تین سو کا ٹارگٹ ہے گوڑ ڈالر کا اس پہ تقریبا سمجھ لے کے بس پہنچنے ہی والا ہے آج ہو جائے یا کل ہو جائے اور باقی اوپن مارکیٹ کی بات کریں تو راوی ایکچینج والوں کا تین سو آٹھ اشاریہ س ستر بتا رہے ہیں اور باقی دیگر کرنسی کے ریٹ بھی اگر کوئی انٹرسٹڈ ہے تو وہ دیکھ سکتا ہے باقی ہمارے پاس جو ڈالر کا ریٹ آتا ہے اس کے مطابق ڈالر کا ریٹ تین سو بارہ روپے پہنچ چکا ہے اور پاؤنڈ تین سو نوے ہے دیرم پچاسی ہے ریال بیاسی ہے یورو تین سو چونتیس ہے اور انٹرنیشنل مارکیٹ کے بات کریں تو اس وقت انیس سو فیانس پہ انٹرنیشنل مارکیٹ موجود ہے یہ تھوڑی سے اوپر گئی تھی لیکن پھر یہ دوبارہ انیس سو سے نیچے آئے گئی ہے اور اس کی پوزیشن مجھے تو لگتا ہے فیلا اس ہفتے انیس سو کوئی پوزیشن میں ہی رہے گی نیکس ہفتے دیکھتے ہیں اس کا کیا ہوتا ہے مطلب کہ اچھا ہے پیس کے ریٹ کی بات کرتے ہیں دو لاک تیس ہزار چھ سو روپے اور پڑھور کا دو لاک ستائیس ہزار آٹھ سو بائیس کرٹ دو لاک یارہ ہزار تین سو ترہ سی اور اکیس کرٹ دو لاک سترہ سو جی ہیں اکیس کرٹ بھی دو لا دو لاک سے اوپر چلا گیا اور چاندی اٹھائیس سو روپے اور یہ صبح ریٹ آیا تھا اور آج تقریباً چار ہزار پیا آج ہی ریٹ بڑھ گیا ہے پیس کے ریٹ اس وقت دو لاک تیس ہزار آٹھ سو روپے اور پڑھور کا دو لاک اکتیس ہزار پیا چل رہا ہے اور کراچی کا پیچھے کر کے دیکھ لے نکل گیا ہے اور سرگودہ سٹی کی بات کریں تو دو لاک اکتیس ہزار پانس سو روپے سرگودہ سٹی میں ریٹ ہے جبکہ پشاور کا تقریباً دو لاک تر تالیس ساڑھے تر تالیس ہزار پیا بنتا ہے بارہ شہر ایک سو پچاس کے حساب سے اور سیلنگ پرچیزنگ کے حوالے سے میں یہی کہوں گا کہ اب جن کے پاس یہ ٹارگٹ تھا کہ ہم نے دو تیس آیا یا دو بتیس آیا تو ہم نے سیل کرنا ہے یقیناً ہنڈر پرسند بات ہے کہ اب ان کے ذہن میں بھی الالت چاہے گا کہ اب ریٹ بڑھ رہا ہے تو کیوں نہ ہم اور مزید ویٹ کر لیں تو اگر آپ ویٹ کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو یہی مشروع دے سکتا ہم اپنی طرف سے ب اپنی مرضی ہے کہ جب تک یہ ڈولر کا ریٹ بڑھ رہا ہے مسال کے طور پہ اب یہ آج بھی بڑا دور پہ بڑھتی ہے تب تک آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن اس کا پتہ کوئی نہیں ہے کہ یہ دور پہ جب مسلسل بڑھ تو رہا ہے لیکن جس دن انہوں نے برابر لیول کرنا اس دن بے شک یہ دور پہ یا تین دور پہ مائنس کر کے ہی اس کو لیول کریں تو اس چیز کا کسی کو علم نہیں ہے آپ لوگ یہ اپنی مرضی ہے آپ لوگ یہ اپنی قسمت ہے آپ اپنے آپ کو سامنے رکھیں کیونکہ یہ جو ہم ریٹ بتاتے ہیں یہ صرف اور صرف ایک آئیڈیا ہوتا ہے مارکٹ کو دیکھیں باقی کنفرم نہ کسی کو پتا ہوتا ہے کہ کتنا ڈاؤن جائے گا نہ کسی کو پتا کتنا کنفرم اوپر جائے گا باقی اگر انٹرنیشنل مارکٹ اوپر کی طرف ہوتی تو پھر تو یہ کنفرم بات ہی کہ ریٹ دو چالیس کیا دو پچاس پہ بھی چلا جانا تھا مسئلہ صرف اس وقت انٹرنیشنل مارکٹ کا جو اس وقت ڈاؤن ہے اور فیلال اس کے یعنی کہ اس ہفتے کو کوئی ڈیٹا ایسا نہیں جسے کہ لگ رہا ہو کہ یہ دو مطلب کہ انیس سو پچاس سارٹ پہ چلی جائے تو اس وقت یہ اس کی پوزیشن انٹرنیشنل مارکٹ باقی ڈالر کا ڈالر تین سو کوئی چار کہہ رہا ہے کوئی پانچ کہہ رہا ہے کوئی تین سو دو کہہ رہا ہے میرا اپنا آرڈر جو ٹارگٹ ہے میرے ذمہ مائنڈ میں وہ تین سو کا ہے تین سو پہ تو اس نے جانا ہی جانا ہے تو تین سو پہ جانے کے لیے ایک دور پہ ہی رہ گئے ہیں باقی ہو سکتا ہے کل مزید تھوڑا سا بڑھ جائے لیکن اس کے بعد کیا ہوگا اس کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ اس کے بعد بڑھے گا یا کم ہوگا تو بہتر یہ ہی ہے کہ آپ جو جو آپ کو مطلب اگر کسی کو پیسو کی ضرورت ہے میں پھر سے یہ بات رپیٹ کروں کہ کسی کو پیسو کی ضرورت ہے اور وہ بچارہ کافی ٹائم سے یہ انتظار کر رہا ہے تو اس کو مزید لالج کرنے کی بجائے اپنا کام سیدھا کرنا چاہیے اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں کسی اور کام میں لگانا چاہ ہوں یا کسی نے کسی کی امانت رکھی گیا تو بہتر یہ ہے کہ وہ اپنا مطلب حیصلہ کرے اور نکل جائے باقی اگر کسی کو پیسو کی ضرورت نہیں ہے اور ان کے پاس ایکسرا امانٹ پڑی ہے تو وہ بے فکر ہو جائے وہ گولڈ کو رکھ سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ اس وقت انٹرنیشنل مارکٹ ڈاؤن ہے جب یہ انٹرنیشنل مارکٹ اوپر چلی جائے گی تو پھر یہ گولڈ کے ریٹ میں اضافہ ہو اس ایک بار اس نے ریٹ نے واپس آنا ہے نیچے آنا ہے تین چ چار ہزار کی ڈی پیس نے لگانی ہے اس کے بعد یہ دوبارہ اوپر جائے گا تب یہ انٹرنیشنل مارکٹ کے ساتھ اوپر جائے گا اس وقت ڈالر کی وجہ سے جا رہا ہے لیکن اس کا ڈالر کا ریٹ ایک بار لیول ہونا ہے نیچے آ کے پھر جب یہ نیچے آئے گا پھر آپ دوبارہ بھی پرچیزنگ کر سکتے ہیں لیکن کب یہ آئے گا اس کا اندازہ نہیں ہے کہ دو چالیس پہ جا کے آتا ہے دو پینتیس پہ جا کے آتا ہے یہ ہو سکتا ہے کل ہی آجائے تو یہ ساری سچویشن آپ کے لوگ کے سامنے رکھ دیا ہے حیصلہ آپ لوگوں نے فائنل خود ہی کرنا ہوتا ہے ہمیں صرف آپ لوگوں کو مارکٹ کی صورتحال بتانی ہوتی ہے اپنا خیال لکھئے اللہ